چار مئی کا جلسہ تھا اس میں پتا چلا تھا کہ مسلم لیگ نون کے ناہل سابق وزیراعظم ہیں وہ آنا چاہتے ہیں پھر انتظامیت زیادہ تار ان کی طرف توجہ زیادہ دیتی ہے اور اس کو ہم نے ڈیٹ کو تبدیل کیا ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ ہمیں اس کی منظوری ملے گی اگر کوئی انتظامیت نے رکاوٹ ڈالی تو انشاءاللہ پھر میں خود دھرنا بھی دوں گا بیٹھوں گا بھی صحیح اور میں کسی افیسر کو کم از کم غیر قانونی اقدام یا تخت لاہور کی خچاپ لوسی نہیں کرنے تو یہ دکھا کوئی میرا ایک آئینی اور قانونی حق ہے جو میں خود درخواست گزانے یہاں پہ آئے ہوں نادرہ نے جو ہے نا شراختی کارٹ جو فیسے ہیں وہ تریپل گنا بڑھا دی ہیں جو فری کارٹ غریبوں کا بن رہا تھا اس کی پندرہ سو فیس ہے اور جو آم روٹین میں بن رہا تھا کہ اس کو ارجنٹ دیا جو اس کی تین ہزار سے چار ہزار کر دی ہے اور پھر جو غیر ملک کے لیے انگلش کارٹ بن رہا تھا اس کی فیس جو ہے نا چار تین ہزار سے بڑھا کے آٹھ ہزار کر دی ہے اور یہ حکومت کی اتنی جبرانہ ایک ظالمانہ پلیسی ہے ہمارا پورا جو سرح کی خطہ یہ غربت کا شکار ہے ظلم کا نائنصافیوں کا شکار ہے شہد خکان آباسی کو میں پاکستان دشمن وزیر آزم ڈکلیر کرتا ہوں اور احسن اقبال بھی پاکستان دشمن ہے کہ یہ بدبخت یہ چور جاتے جاتے آپ پاکستان کے خلاف پاکستان کے غریب اور مزدور کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کا جو ناہل اور کرپٹ وزیر آزم سابقہ وزیر آزم نواز شیف اس وقت وہ پاکستان دشمن جتنی پارٹی ہیں ان کا وہ لیڈر بن چکا ہے اور نواز شیف کی جو مجرمانہ ظالمانہ اور پاکستان دشمن جو پالیسی ہیں تھی آج وہ کھل کے آ چکی ہیں سامنے آ چکی ہیں کہ وہ امریکہ میں جاتا ہے لندن میں جا کے بیوی کا جو بہانہ ہے کوئی کے انصر ہائے نہیں ہے اور ہمیں نہیں نظر آ رہا صرف وہ لندن میں جا کے پاکستان دشمن وہاں جتنے اڈے بنے ہوئے برطانیہ میں وہاں جا کے ان کے ساتھ میٹنگ کرتا ہے وہاں مودی کے لوگ آتے ہیں وہاں جو انا جندال اور کلبوشن کے جو مین سربرست ہیں ان سے یہ ملاقات تکار کے پاکستان کے خلاف ایک بہت بڑی سازش پہ لگاؤ اور انشاءاللہ یقیناً میں چیف جیسٹ سپریم کورڈ کو سلام پیش کرتا ہوں اور اس وقت جو مسلم لیگ نون کی پالیسی ہیں وہ یقیناً وہ ٹوٹل پاکستان کے خلاف ہیں اور کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے اب کوئی قصہ نہیں بچے کی باقی ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ مجرم کیوں پھیر رہا ہے اس کو کس قسم کا جو انا چھوٹ دی جاری ہے ابھی تک اس کا ٹرائل مکملی ہوتا ہے تنی پاکستان دشمن تنظیمی ہے وہ نواز شیف ان کی سرپرستی کر رہا ہے اس لیے میں سمجھتے ہوں کہ اب نواز شیف پہ آرٹیکل سیکس لگنا چاہیے ایسے لوگوں کو سزائے ملنی چاہیے بلکہ سزائے موت اور ان کی پھانسی ہونی چاہیے اور ان کو کوئی حق نہیں بنتا ہے جو تین تین دفعہ اس ملکہ وزیراعظم رہا آج جب اس کی چوری کرپشن لوٹ مار پدیانتی پکڑی گئی اب اگر اس کو وہ ناہل ہوا تو پھر وہ پاکستان کے خلاف زریلی بکواس کر رہا ہے اور شرمناک گفتگو کر رہا ہے جس کی پوری پاکستانی قوم مضمت کرتی ہے اور میں بھی اس پہ یقینا چیف جیسے سپریم کورٹ صاحب سے اپیل کرتا ہوں کہ ایسے دشمن کی زبان بندی کی جائے اور اس کا کیس فوری طور پر مکمل کیا جائے اور اس کو سزا دی جائے ان کو جیلو میں ڈالا جائے اور ان کو فانسیاں دی جائے یہ ہمارا جو وسیب ہے ان چوروں کا ساتھ نہ دیں ان لوٹیروں کا ساتھ نہ دیں سچ کا ساتھ دیں ہم حقیقی لوگ ہیں ہم لڑ رہے ہیں ح ہمیشہ کہتا ہوں بہلکہ میری اس سے طویل ملاقات ہی اس نے کہا جم چھے دستی ہم نے بڑی سہستے کیا ہے مگر ہمیں وسیب نے عزت پیار دیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ جنوبی پنجاب علیدہ صبح بننا چاہیے اور میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ عمران خان کو بھی ہم اپنے منشور میں شامل کر رہے ہیں میرا اس شخص پہ میں اس کو سلام بھی پیش کرتا ہوں اور اس پہ پورا یقین ہے جو اس وقت جو ہے نا ایک مخلص اور صحیح آواز ہے وہ شاہ ممود قریشی کی ذات ہے با آوال اینڈ کمپنی جو ہے وہ صرف ڈراما باز کرتی ہے نہ ان کا کوئی تعلق ہے صبح سے نہ وہ بنانا چاہتے کیونکہ انہیں خطرہ ہے اگر یہ صرف کی صبح بن گیا تو پھر مسرہ ہوگا کہ وہاں سندھ بھی تقسیم ہوگا اور ہماری جو سندھ کی اجارہ داری ہے وہاں پیپلز پارٹی کا ظلم اور گھنڈا کر دی جو بدماشی ہے جو وڈیرہ عظام ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا تو اس کے لیے وہ کوئی مخلص نہیں ہے مگر انشاءاللہ تعالی جو ہمارا گیارہ مائی کا جلسہ ہے وہ ایک ریفرنڈم ہوگا اور ایک طریقہ پہلا جلسہ ہے عام لوگوں کا جلسہ ہے اور اس میں انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان کے ساتھ محبت رکھنے والے جتنے بھی ادارے ہیں ہم ان کو یہ میسج دیں گے کہ اب جو ہے نا یہ سریکی وسیب کسی کے اب تخت لاہور کا مزید غلام نہیں رہ سکتا یہ ہر دفعہ الیکشن آتا ہے ڈرامے بازی کرتے ہیں تین ظلو پہ کبھی بھی بھاول پر صبح نہیں بن سکتا اور یہ صبح بنے گا ڈیرہ غازی خان ملتان ب ہاول پر اور ڈی آئی خان ٹانک جو ہے ان پہ مجتمل جو ہے نا یہ پورے سریکی وسیب پہ مجتمل یہ صبح بنے گا اور اس یہ تمام قوبوں کے لیے تمام زبانوں کے لیے اور ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ آپ اس سریکی کو لسانیت تصب کی طرف نہ لے کے جاؤ بلکہ ایک شناخت کی بات ہوتی ہے اور آپ نے ہر جگہ پہ شناخت کی بات کی ہے شناخت دی ہے مگر میرا ایمان ہے کہ عمران خواب کسی چوڑ نواز شیف کسی ڈاکو کسی لٹیرے کسی کرپ کے ساتھ عمران خ آپ نے بیٹھ سکتا ہے